پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ تاہر القادری وطن واپس پہنس گئے تاہر القادری ترکش شیئر لائن کی پرواز ٹی کے ساتھ ایک چار کے ذریعے لاہور پہنچے کارکنان کی بڑی تعداد نے ائرپورٹ پر استقبال کیا اور کھولوں کی پتیاں نچھاور کی بیگم کلسوم نواز کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں سربراہ پاکستان عوامی تحریک مہنگے اور غیر ضروری منصوبے بند کم لاغت والے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ میٹرو بس کی ٹکٹ اور رمضان بازاروں کی سبسیڈی بھی کم کرنے کی تجویز پنجاب حکومت کا کم لاغت زیادہ فائدہ سلوگن کے تحت کام جاری رکھنے کا پلان تیار وفاق کے بعد پنجاب کے بجھٹ کی تیاری کام والتیز عوامی نمائندوں سے مزید تجاویز بھی طلب پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں پر بھی پابندی لگا دی جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر یونرز میں بھرتیاں نہ کرنے کا فیصلہ محکمہ سروسز پنجاب نے تمام اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر معیشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سگرٹ مہنگے اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھرلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تین تالیس ویسٹ تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے شہریوں کی اپیر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں غریبوں کو سوہانے خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے اسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعوے کی سوا کچھ نہیں نون لیگ کا آٹے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگی رکن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فی لٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشنز کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں چیرمین سی این جی اسوسییشن غیاس پراچا بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افرار ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہر خاکان ابباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی دنگ ٹپاؤ پالیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی عربوں روپے لٹا دیئے گئے توانائی کے شعبے میں نو عرب روپے واجب الاداہ ہیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا مختلف محکموں کے اجلاس سے خطاب افسران کو سو روزہ پلان پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہدایت جہاں انصاف نہ ہو وہاں جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونشن سے خطاب برطانی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمید مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی کلاقہ بھی دورا ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ در جیسے چو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹر سلی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ری فارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختون خان ناصر خان دررانی کمیشن کے سربراہ مقرر محکمہ داخلہ پنجاب نے تیوناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نو اور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا محرم الحرم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی، سترائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات دیپٹی کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات محرم الحرم کے جلوسوں کو مانیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفیس میں مانیٹرنگ سیل قائم تین ایس پیز مختلف اوقات میں جلوسوں کو مانیٹر کریں گے پی آئی اے میں کمالات ہونے لگے پابندی کے باوجود ایر ہوسٹس کینیڈا پہنس گئی فریحہ مختار کینیڈا جا کر غائب فریحہ مختار کو دوہزار پندرہ میں اکرنسی اور موبائل فون سمگل کرنے پر محتل کیا گیا تھا مورل ٹاؤن پولیس کی بڑی کارروائی موٹر سائیکل اور کارچوری میں ملویس پانس گینگز گرفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹر سائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت جرائیم پیشہ اپراد بے الگام پولیس بلکل ناکام شہر میں ڈاکے ہی ڈاکے کوٹ لکپرد وحدت کولونی سمناباد لپن روڈ لاری اڈڈا ٹاؤن شفٹ میں شہری لٹ گئے ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھ روپے نقدی موبائل فونز اور تلائی زیورات سے محرون پی سی ایس کے ذریعے دو ہزار آٹھ سو چونتیس نرسز کی بھرتی کامل مکمل بریڈ ایک سے پندرہ تک بھرتیاں انٹی ایس کے ذریعے ہوں گی وزیراعظم کے ویگن کے مطابق شعبہ صحت میں انقالہ بھی قدامات کریں گے صبحی وزیر صحت کا محکمانہ اجلاس سے خطاب صبحی ہیلتھ کانسل کی تشکیل نوک کی ہدایہ صبح بھر کے بی ایچ یوز کی کارکردگی ریپورٹ بھی تلق صبحی وزیر بلدیات کا مائنس میر لاہور کارمولا لارڈ میر مبشر جاوید نظر انداز عبدالعلیم خان نے میکرو فلیجن کارپریشن کے افسران کا اجلاس بولا لیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین با گزار کرائی کتنے پلازے مسمار ہوئے وزیر بلدیات نے تفصیلات مانگ لیں میرے بغیر ماتحہ تفسران کا اجلاس سمجھ سے بالا تر ہے میرے کا شکوہ اور ان سرین کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثورٹی کی مدد سے کیمروں کی تنصیب ہوگی کیمروں سے سٹیبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈیپو پر بھی نظر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگانے کی تجویز ٹھیکے داری نظام نامنظور پیرا میڈیکل سٹاف سراپا احتجاج سروسیز اسپتال میں میڈیکل سٹاف کی ہر تال کام چھوڑ دیا احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رقم ڈیم فنڈ میں جائے گی ڈی جی الڈی اے نے افسران کے لیے سزا تجویز کر دی آمنہ عمران خان کی دوسرے روز بھی کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں اڈیسنل ڈی جی کو ون ونڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حکم لاہور چیمبر آف کومرس کے الیکشن کی انتخابی مہم سندر ٹریڈ اینڈسٹری اسوسییشن کا پیاف فاؤنڈرز آلائنس کی حبایت کا اعلان سادر لاہور چیمبر آف کومرس تاہر جعبید ملک کہتے ہیں پیاف فاؤنڈر آلائنس ایک بار پھر کامیاد ہوگا تاجر برادری کی فلاح و بیبوت کا کام جاری رہے گا علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیشنل کالج آف آرٹس میں سیمینار سابق اولمپین نبید آلم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نا کوئی انکوائری ہوئی نا شوکوز مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکرٹری پی ایچ ایف کو رات پاونی گیارہ بجے یاد آیا کسی کو نکالنا ہے یہ دو بڑوں کی لڑائی نہیں ہاکی کی عزت کی بحالی کا سوال ہے کل دن انشاءاللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لارڈز کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدم میں جیت ہوگی ایش شیخ اپنے پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقیناً جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایش شیخ اپ کا محاذ ریوائی کی حریف پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے فنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیت خواہشات کا اظہار کر دیا